میرے گھر میں شاید میرے بچوں کی کل کی ضرورت ہے دودھ پیچھے بچے کے فیڈر میں ابھی دودھ ہے اس لیے مجھے احساس دی میرے گھر میں کوئی شاید ایسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا کہ جس کا علاج میرے بس سے باہر ہو اور بات بھی کہہ دوں میری بیٹی پہ بہن پہ بیوی پہ گلی کے بدماش کی ابھی نظر نہیں پڑھتے اس ظالم معاشرے میں لوگوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں یہ روز جو آئے روز اگوا کے آپ سنتے ہیں آپ کے کاروبار کو ابھی کسی بدماش کی نظر نہیں لگی ابھی کوئی بھتہ لینے آپ کی دکان پہ نہیں آیا اور یہ بھتہ خور صرف بدماش ہی نہیں ہے ریاست بھی ہے اس کے الکار ابھی ٹیکس لینے نہیں وارد ہوئے آپ کے آن نہیں تو آپ کے دل میں بھی انقلاب کی آرزو پیدا ہو چکی تو آپ سوتے رہیے آپ آرام کیجئے آپ سکون سے رہیے آپ چین کی بانسری بجاتے رہیے آپ اللہ ہو کی جو ضربے لگاتے رہیے اس لیے کہ ابھی کوئی بدماش آپ کے گھر نہیں آگا جب آ جائے گا یہ فرسٹریشن آپ کے ہاں بھی نظر آئے گی جب آ جائے گا تو آپ کے اندر بھی خواہش انگڑائی لگی کوئی اللہ والا آئے جس نظام کو بدلے سہر انہیں کو آئی ہے ستارے ڈوب جائیں گے وہ دوفاں اٹھنے والا ہے کنارے ڈوب جائیں گے میری مانو چلو مہدار میں موجو سے ٹکرا لیں وگر نہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے اس صیرت کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ حضور کی سمجھ میں یہ بات بلکل شروع میں آگئی کہ یہ انفرادی سطح پر کوئی چھوٹی موٹی جماعتیں بنا کر ولفیر کا کام کرنا یہ غربت کو نہیں ختم کر سکتا ہے آپ دس غریبوں کے پیٹ بنیں گے یہ باطل نظام پچاس نئے غریب پیدا کر دے گا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو عدل پر مبنی کر دیا جائے تاکہ غریب پیدا اللہ نے تو وسائل ساروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لئے ہوتا نہیں یہ ایک بیچ میں طبقہ ہیں جو ان وسائل کے اوپر قابض ہو گیا جس کی وجہ سے غریب پیدا ہو رہے ہیں تو میں اگر اس طبقے کو ختم کیے بغیر غربت کے غریبوں کی مدد کرنے چلا ہوں تو در حقیقت میں سر ان ظالموں کو کر رہا ہوں ان پر الزام نہیں آئے گا کہ کوئی غریب ہے یہاں موسیقی 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 موسیقی